بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدیق جان میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم ابھی نکل کے آئے ہیں اسلام بات ہائی کورٹ سے اور وہاں پر جو تماشا ہوا یا شغل ہو گیا آپ جانتے ہیں کوئی ٹویٹس کے ذریعے آپ کے علم میں تو آگیا ہوگا کہ صدیق جان نے ایک ٹویٹ کی اور وہ جو ٹویٹ تھی اس کو بہت مائنڈ کیا مریم نواز نے اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اس ٹویٹ کو مائنڈ کیا ٹویٹ کیے تھی صدیق جان نے لکھا کہ مریم نواز تصویح پہ مسلسل کچھ پڑھ کے ججز پر پھونک رہی ہیں آچہ پڑتے ہوئے تو میں نے بھی دیکھا کہ مسلسل پڑھ رہی تھے اور اتنی تیز 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 پڑھ رہی تھے اور آج انہوں نے کسی سے بات چیز بھی نہیں کر رہی تھی آج مسلسل پڑھے جانے ہیں یہ تو سب نے دیکھا سارے رپورٹیں اس بات کے گواہ ہیں یہ کوئی صدیق جان نے کہلے نے نہیں دیکھا لیکن انہوں نے ٹویٹ کی کہ ججز پر پھوک رہی ہیں اس بات کو انہوں نے بہت مائنڈ کیا ہو سکتا ہے ہمارا اندازہ ہے یا میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے اس لیے ہو سکتا ہے مائنڈ کیا کہ اس سے پہلے وہ الزام کسی اور خاتون پر لگاتی رہی ہیں کہ وہ جادو کرتی ہیں وہ اس طرح سے جنتر منتر کرتی ہیں تو ان کے اوپر یہ ان کے ساتھ کوئی ریلیٹ کر رہا ہے اس بات کو پہلے بھی ان کے گلاس سے کوئی ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو مائنڈ کرتی ہیں کہ ایک سٹیل کا گلاس آپ نے ہاتھ میں کیوں پکڑا ہوا ہے تو اس کو انہوں نے مائنڈ کیا انہوں نے ساتھ رائٹ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے پرویز رشید سے کہا پرویز رشید نے عرفان قادر سے کہا عرفان قادر روستم پر اٹھ کے گئے جب امجد پرویز زلائل لے رہے تھے اور انہوں نے جا کر کہا کہ جی صدیق جان نامی ایک صحافی ہے وہ عدالت میں ٹویٹ کر رہے ہیں کہ مریم نماز پڑھ کے ججز پر پھوک رہی ہیں تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہی ہیں تو اس پر جو ہے وہ ججز نے کوئی خاص اس کا نوٹس ہونے ہی لیا بس یہ کہا کہ عدالت کے ڈیکرم کا خیال رکھنا چاہیے اور انہوں نے جو ہے وہ پھر سماعت آگے چال پڑی تو اس پر جو ہے وہ صدیق جان کو ایک اور نونلی کے ایک لیڈر ہیں سینئر لیڈر ان کے ساتھ بڑا اترانگ پر تعلق ہے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں باقی ساری سٹوری میں نے بتانی ہے کچھ چیزیں آپ بھی بتا دیں بہرحال میں آپ سے یہ پوچھوں گا آپ نے ٹویٹ کیوں کی تھی تو انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں لیکن اس کے بعد جو ریسٹ آف دی سٹوری ہے وہ خود صدیق جان بتاتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب نے پھر حملے شروع کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا جھوٹا بھاگ گیا اور یہ وہ تو ذرا آپ بتائیں صدیق جان میں شروع سے آتے ہیں کہ آپ آگے کھڑے ہوئے تھے میں پیچھے آپ کے کھڑا ہوا تھا میں بھی دیکھ رہا تھا ویسے مریم صاحبہ کو میں نے تو اس سے زیادہ بنی نظر اس پر تھی کہ کون کون آکے حاضی لگوا رہا ہے اور کون کون آج لیٹ پہنچا ہے کیونکہ آج کئی لوگ لیٹ آئے ہیں اور شاید ان کا بہانہ یہ تھا کہ مریم نواز مطلب عملان خان اس سے پہلے آئے تھا روٹ لگا ہوا تھا مریم نواز صاحبہ پہلے بھی کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں مریم نواز صاحبہ پہلے بھی کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں اور یہ حرج نہیں ہے ان کے پاس یہ کونٹر تسبیح ہوتی ہے بہت سے لوگ اب یہ کونٹر تسبیح بڑے اچھی آگئے ہیں کہ آپ دروشے پڑھتے رہتے ہیں جب آپ فری بیٹھے ہیں اس میں کو حرج نہیں ہے غلط بات نہیں ہے اس چیز کو کریٹسائز کرنا چاہیے لیکن آج مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کلیوری فونٹ کے بالا معاملہ چل رہا تھا اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے اگر مریم نواز صاحبہ نہیں نکلتی تو ان کی سزا بھی ختم نہیں ہونے والی یہ بہت تگڑا پوائنٹ ہے اور اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے تو مجھے یہ لگا کہ جیسے جیسے وہ پوائنٹ آگے بڑھ رہا ہے تو مریم نواز وہ بڑھ رہا ہے تو میں نے مریم صاحبہ کو دیکھ مریم نواز صاحبہ کو بریراس ججز تک اپنی آنکھوں سے ایکسیس چاہیے ہو اپنی رخ کی ایکسیس چاہیے ہو ججز تک تو مریم نواز صاحبہ نے وہ بندہ ہٹوایا اور انہیں پھونک ماری ججز کی طرف جیسے ہی میں نے دیکھا یار ہم اس سے پہلے بھی تو آتے ہیں پہلے بھی تو تصمیل کے پاس ہوتی ہے پہلے تو کبھی ہم نے یہ بات نہیں کی کہ یار وہ پھونک ماری ہیں جیسے انہیں پھونک ماری نا میں نے ٹویڈ کر دیا میں نے ٹویڈ کیا نا اس کے بات ظاہر ہے ہم بار بار مریم نواز صاحبہ اس لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس سے وہ بات کر رہی ہیں باڈی لینگویج کیا ہے چیزیں مطلب کس طرح چل رہی ہیں کون کے پاس آ رہا ہے کون سیل فی ہیں لے رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک عطالت سامنے لگی ہوئی ہوتی اور ایک پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے عطالت صحیح ہے اور یہ پہلے صحابہ دالت میں بھی ایسی ہوتا تھا اچھا میں نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے وہ جو بندہ آگے کھڑا ہے اس کو پھر پریزشید صاحب کو کہا پھر مریم نواز صاحبہ نے عرفان قادر صاحب کو بلائیا عرفان قادر صاحب نے نا کرسی پیچھے کھینچی اور مریم نواز صاحبہ کی بات سنی اچھا وہ نا بار بار ہماری طرف اشارے کر رہے تھے عرفان قادر اگلی والی رو میں بیٹھے ہوئے تھے مریم بیچھے مریم رو میں بیٹھے ہوئے جہاں آپ تھے میں تھا سویل رشید صاحب تھے متی اللہ جان صاحب اور ساکر بشیر صاحب اور سارے دوست زیشان اور سارے لوگ تھے ایت شام کیا نہیں وغیرہ اب مجھے یہ لگا جب وہ اشارہ کر رہے تھے میرے مہموگمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ٹویٹ والا معاملہ ہے اچھا مجھے یہ لگا کہ عرفان قادر صاحب کو انہوں نے کو ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے کلیبری فونڈ کے حوالے سے بہت اہم کو بات بتائی ہے اور عرفان قادر صاحب فوراں روز ٹرم پر آگئے مجھے یہ لگا جب اشارہ کر رہے تھے نا ہماری طرف تو مجھے یہ لگا کہ یہ ساکر بشیر صاحب کیونکہ ساکر بشیر صاحب سویل رشید صاحب اور ہمارے دو تین اور دوست ہیں جو کہ بڑے آپ ایسے سمیے کہ بڑی اس کے ساتھ ایک ٹکرز بناتے ہیں ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں انہوں آگ کے ساتھ اور ان کے بنائے ہوئے ٹکرز ہی موسٹی چینلز کے اوپر چال رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگا کہ یہ اکسر ہمیں کرتے ہیں بہت سارے وکیل یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی یا کلائنٹ جو ہمارا جاننے والے ہو نہ ہو وہ ہمیں پہلے کہتے ہیں یہ جو پوائنٹ بتانے والا ہے میرا وکیل یہ نوٹ کرنا یہ بڑا عام ہے تو مجھے لگا کہ یہ بسکلی ساکر بشیر صاحب کو اشارہ کر رہے ہیں اور ان ریپورٹرز کو کہ یار یہ نوٹ کیجئے گا یہ بڑا عام پوائنٹ ہے جو یہ بتانے آ رہے ہیں عرفان قادر صاحب آئے اور روشنا پر آیا اور آ کے کہتے ہیں جی بہت مازد خواہ ہوں کہ میں عدالت کی پرسیڈنگ کو درمیان میں وہ کر کے اور مداخلت کر کے اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ویسے تو وہ میرے پاس لکھو کہ خیر وہ میں جب پوری پرسیڈنگ بتاؤں گا تو اس میں میں مقالمہ بھی بتاؤں گا لیکن انہوں نے کہا جی ایک صحافی یہاں پر موجود ہے صدیق جان اور وہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جوٹھے ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ وہ پڑھ کے ججز کو پھونک رہی ہیں کچھ پڑھ کے ججز پر پھونک رہی ہیں اور عدالت پر حسن آداز ہو رہی ہیں اور یہ وہ آچھا کیوں کہ اس وردیال اس طرح کی ہو گئی تو مجھے وہ میرے پاس گو گے لکھا میں اس کو لفظ با لفظ بتاؤں گا کہ کیا وہ کہا تو ججز نے کہا دیکھیں عدالتی دیاکورا ہم کے خیال رکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا رب یہ کیا ہے اب اس میں میں کیا کہوں اور یہ سب پڑھتے ہیں یہ وہ سارا کچھ اس میں نہیں پھر ایک سے نے کہا کہ قرآن پاک پڑھنا عمدر ترویل صاحب نے کہا کہ قرآن پاک پڑھنا تو اچھی بات ہے ہی ویسے بھی اچھی بات ہے اچھا اب نہ ہوا یہ کہ اس دوران حسیب چودری صاحب میرے پاس آئے حسیب چودری صاحب کیونکہ وکیل ہیں بڑے سینئر اور عددار بھی رہے ہیں اسلامباد آئی کوٹ بار کے اچھا ان کے ساتھ بھی ایک ظاہر ہے وکیلوں کے ساتھ ہمارا ایک ہوتا ہے روزانہ ملنا چلنا اور یہ ہوتا ہے انہوں نے مجھے کہا یار صدیق بھائی کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ میں نے انہوں نے کہا کہ یار ہاں یہ دورانے پرسیڈنگ نہیں کرنا چاہتا زہر ہے ججز کا بھی احترام میں نہیں کرنا چاہتا یعنی کوٹ رپورٹنگ آپ کریں اس طرح کی چیزیں وہاں پہ آپ کوٹ رپورٹنگ کریں کیونکہ سپری کوٹ میں تو موائلی اندر اللہو نہیں ہے یہاں پہ اللہو ہے تو آپ اندر جو خبر ہے وہ ٹوئٹ کریں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے مجھے خود یہ لگا دوسرا پھر ایک اور نولی کے سینئر آنما میرے پاس آئے میرے ان کے ساتھ ایک اچھا احترام کا تعلق ہے تو میں نے انہوں نے کہا یار صدیق کیا کر رہے ہیں آپ کوٹ میں کیا کر رہے ہیں میں نے خود کہا اب کوئی یہ کہے میں نے کہا کہ میں ٹوٹ کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے مجھے نہیں کرنا یہ وہ ایک مومنٹ تھا ہو فارن لگا کہ اور میں نے کہا یار ججز کا بھی خران 용 fuego میں نے ٹوئٹ کھر دیا ابھی میں کوٹ رو predictions تھا کہ میں نے ٹوٹ دیکھا نہیں وہ آپ نے ٹوٹ دیلیٹ کیا اور میں نے بھی نہیں دیکھا ابھی کے ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے ویدن نو ٹائم پر ویز رشید صاحب نے اگلا ٹویٹ کیا اور نے کہا کہ جی دیکھا جھوڑ کے پاؤں نہیں ہوتے اچھا میں نے کیوں کہ بھاگنے میں ٹائم نہیں لگایا اچھا میں نے ٹویٹ سات منٹ بار ٹویٹ کیا پہلے مجھے میں نا اس اس میں تھا کہ یار ٹویٹ کروں نہ کروں کہ پھر میں نے کہا یار ججز جو نا یہ نو بعد میں یہ کہیں کہ اچھا میں نے اشارہ کیا ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے اس نو لیٹ کر دیا انہوں نے کہیں بتایا بھی ہوگا ساتھ ہی پرویز رشید صاحب کا ٹویٹ آگیا بیٹے بیٹے کہ جناب لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا کہ عمرانی فیکٹری جوٹھی فیکٹری اور صدیق نامی شخص نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا جوٹھا اور فلانے دنگل تو پھر میں نے وہاں سے دوبارہ ٹویٹ کر دیا میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا تھا انہیں وجوہات پہ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی زبردستی کروا رہے تھے یا میں نے در کے کر دیا ہے تو یہ لیں میں دوبارہ ٹویٹ کر رہا ہوں اور اب آپ ٹویٹ کروا لیں مجھ سے تو یہ واقعی وہ پھونک رہی تھی اور یہ ان کو کوئی وظیفہ بتایا تو آپ اس پر ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے باوجود قائم ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ان کو پھونک رہا ہے ایک ہزار فیصد قائم ہوں بڑھ کے آپ کو پھونک رہے ہوں پوزٹیف چیزوں کا بھی کلام کا اثر ہوتا ہے تو میں اپنی باگ پہ کائم ہوں کہ وہ کچھ پڑھ کے اور کھونک رہی تھی کیونکہ یہ وہ اصل میں نا یہ کلیبری فونٹ والا معاملہ بہت عام ہے اور اس لیے یہ وظائف کے ذریعے ہاں انہوں نے کافی استابلش کرنے کوشش کی امجھت پرویے صاحب نے کہ یہ بیٹا وریجن اویلیبل تھا اور بیٹا وریجن اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے بینیفیشل آنرز کا ذکر کیا ہے کہ جی یہ ایک وقت میں باپ اور زیادہ دلچسپ نکتہ میں صرف ایک ہی نکتہ بتاتا ہوں باقی تو آپ کریں گی جو کافی انٹرسٹنگ بھی رہا انہوں نے کہا کہ جی جو حسین نواز بغیرہ ہیں بچے ہیں نوازشریف کے وہ پہ باپ پہ کبھی ڈیپینڈنٹ نہیں رہے مریم صاحبہ اور یہ یہ دادہ سے خجب خرچہ لیتے تھے اور پھر دادہ سے ان کو جائدہ دائریکٹ منتقل ہوگی تو باپ کے تو کبھی ڈیپینڈنٹ یہ رہے نہیں ہے تو اس لیے انٹرس کو باپ کے ساتھ ملا کے نہ دیکھا جائے اور جو کچھ انہوں نے غلط کیا تو دادہ سے میں دا رہے ہیں اور دادہ سے جا کے پوچھ لیں ججز جو ہے وہ بھیج دیں کسی کو یہ انہوں نے کہا نہیں تھا ویسے وہ یہی ہے تھا کہ جو غلط کیا وہ دادہ نے کیا اور دادہ سے پوچھنا تو کسی کو بھیج دیں وہ تدفین جاؤں کیوں ہواں قبر سے جا کے پوچھیں تو یہاں نہ کھڑی دارے میں اخلا آگے جانے دیں یہاں بھی کچھ بھی گاڑی کھڑی تو یہ سر ہے پھر انچاللہ پھر باگی ظاہر ہے ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ